محمد ملاء محمد معلومت کا ماں صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ رحمہ انہ کا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد ملاء محمد کا ماں بارک تعالیٰ علیہ وآلہ رحمہ انہ کا حمید و مجید میرے حزیز دوستو آج بسکلی ہم رابلپنڈی میں جو پی ایس ال کے میچز ہو رہے ہیں ان کے اوپر آج ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ راولپنڈی کی عوام کے لیے ایک بہت سپورٹس کے حوالے سے ایک خوشی کی خبر ہے لیکن اس سے بھی پہلے اس سے بھی ایک اہم خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں مجھے آل موسٹ بتاورے کمیشنر راولپنڈی انڈائرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً سوہ سال پہلے لگایا تھا لیکن میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عوضے سے یہاں سلیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایمینے کی سیٹیں جو خاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلایا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مونے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام بھی ٹرنر آفیسر سے جو میرے ماتحق کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس ڈوین کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں انیس سو ایتہتر والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں جو کام ہم نے کیا ہے میڈیے کا اور پریشن تھا کہ میں آج سوہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس قرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شہربانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بردار سارے ہیں میں نے اتنا پریشن تھا کہ میں نے آج سوہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس قرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شہربانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بردار نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کوشیاں کریں ہم آئیدہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میری سب پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس قرم سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ لزنگری میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو بہت آ جانا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے مطن کے لیے اپنے دن کے لیے ہمیں اتنی بڑی غلطاری اور بے بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے کوئی چیز نہیں رہے گی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی میں اپنے خرم کا بہت اتار رہا ہوں اور میں میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت بنوں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو مینس ڈوین کے تیرہ کے تیرہ ایمین نے جو ہائے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہائے ہوئے تھے ان پر جل ہی مولے لگا کے ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شہروانی اصلو آ کے جا کے منسٹر بندے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس سو ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سا کہیں جا رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں جو اورل چیز ہے وہ تسامنے نہیں آسکی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزلٹ کلیئر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل سمجھر صاحب یہ بتایا کہ جو آروں نے ریزلٹس روٹے تھے کیا اس میں بیضابطیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بیضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امید واد ستر ستر سی ایسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جہلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائیں دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر ہوتا رہا آپ جو اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے مہگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لارہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتے ہوں تو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپل بنیا ہے جمحانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر صاحب یہ بات کریں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ بھی آکتے ہیں اس میں پولیس بھی شامل ہیں